بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم اپنے ساتھ میں لیکچہ کا آغاز کریں گے اور آج ہم سیکھیں گے حرف مدہ چھے دفتیاں والحمدللہ پڑھ چکے ہیں اور آج ہم حرف مدہ پڑھیں گے حرف مدہ کتنے ہیں سب سے پیدا میں یہ معلوم ہونے چاہیے کہ حرف مدہ آخر ہیں کتنے نا حرف مدہ تین ہیں علف مدہ واؤ مدہ یا مدہ یعنی اب علف واؤ یا یہ کب کب ایسا ہوگا کہ ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اب میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا جیسے جیسے یہاں دیکھیں آپ علف لکھا ہوا ہے اور علف سے پہلے زبر آگیا تو اب کیا ہوگیا علف مدہ یعنی اب ہم اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے اس طریقے سے واؤ ساکین سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا جیسے واؤ ساکین ہے واؤ ساکین کا مطلب یہ ہے کہ جس پر بھی ایسی گولڈ ہے جزم بنی ہوئے آجے گی نا دن نمہ مڑی بھی شکل کی یہ بنی ہوئے آجے گی تو وہ ہوتائے لفظ ساکین واؤ پر آجے گی تو وہ واؤ ساکین ہو جائے گا اگر اس طرح کا بن matt یا پر آجے گا تو یا ساکین ہو جائے گا میم پر آجے گا تو میم ساکین ہو جائے گا کھینچیں گے اسی طریقے سے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مددہ ہوگا جیسے یا ہے یا کے اوپر بھی یہ بنی ہوئے تو یعنی یہ ساکن ہو گیا یا ساکن سے پہلے زیر آگئے اب ہم اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے با یا زیر بی اچھا اگر کسی کو نہ سمجھا رہا ہو کہ کتنا کھینچیں گے ہم نے کہیں زیادہ تو نہیں کھینچ دیا یا کم تو نہیں کھینچ دیا تو اس کی مقدار بتانے کے لئے یہ ہے کہ آپ نورمل عادت میں مٹھی بن کریں اور کھولیں با جتی دیر آپ کو ایک انگلی کھولنے میں لگے گی اتنا ہی آپ نے کھینچنا ہے بو بی اس طریقے سے یہ عادت نہیں بنا لینا ہے ہم نے کہ انگلی کھول کھول کے ہم نے عادت ہی بنا لیو لیکن شروع میں جب انسان سیکھتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا کہ کتنا کھینچ رہے ہم زیادہ تو نہیں کھینچ رہے کم تو نہیں کھینچ رہے تو ایک آئی ڈی کے لئے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایک انگلی کی مقدار آپ نے کھینچنا ہے کہ نورمل حالت میں ایک انگلی کھننے میں جتنا ٹائم لیتی ہے بہتنی دیر آپ نے حرف مددہ کو کھینچنا ہے اس طرح سوال بھی کہ حرف مددہ کو کس طرح پڑھیں گے حرف مددہ کو ایک علیف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو میں پڑھنا سکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم با علیف زبر با با واو پیش بو با یا زیر بی با بو بی تا علیف زبر تا تا واو پیش تو تا یا زیر تی تا تو تی تا سو تی جا جو جی حا حو حی خو خو قی دا دو دی دا دو دی رو رو دی سا زو زی سا سو سی شا شو شی اسی طرح کے آگے کے الفاظ ہیں سیم ٹو سیم ایسی پڑھنے جسے میں نے بھی آپ کو پڑھ کے بتائیں آپ نے پوری تختی کو کرنی ہے اس کی مکش اور گھر میں اس کی پریکٹس کرنی ہے اور یہ سوالات کو اپنے ذہن میں بٹھانے ہیں اگر یاد کر سکتے ہیں تو یاد کر لیں اگر آپ کا دہان زیادہ بڑھائی کی طرف ہے اور زیادہ آپ انٹیلیجنٹ ہے تو آپ ایسے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں ویڈیو کو دیکھ کر اپنے دماغ میں بٹھا سکتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی اپنے سبق کا ریویجن کیجئے گا انشاءاللہ کل ہم اپنے نئے سبق کی طرف بڑھیں گے اپنا بہت سارا فیال رکھے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب شیئر اور لائک کیجئے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن سکھا سکیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی